اسلام کو دو ہی جملوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے وہ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے خالق سے تعلق اور اخلاص کے ساتھ مخلوق کی خدمت باقی ساری تفصیل ہیں یہ بیٹری لو ہو رہی ہے وہ کتر ہیں ٹیکنیشن کو تار لگا بھی اس کی ہے نا یہ جو لیپٹاپ کی تو یہ میں ارز کر رہا تھا کہ اصل میں تو یہی دو چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مجدورو نے بندوں کو مختلف طریقوں سے نوازا ہے اور ان کو اتنے ہی ذمہ دار کھرائے ہیں جتنا ان میں جتنے ان کی میں صلاحیت ہے اور جو ان میں طاقت ہے مثال کے طور پر میں یہاں کھڑا ہو کر آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میں نے مثلا اتنے سکول بنائے میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور یہ کیا وہ کیا اب لوگ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں ہزار مندے کو اس نے کھانا کھلایا اور بعض کیونکہ آج کا موضوع بھی ہے یعنی کورپوریٹ سوشل رسپانسیبیلیٹی ہے اور اس کا جو تعلق ہے تذکیہ نفس اور زندگی کے مقصد کے ساتھ تو بہت ساری ایسی یعنی کاروبار ہیں کورپوریٹس ہیں بڑے بڑی کمپنیاں وہ بس ایک ٹوٹل پورا کرنے سے کوئی مہر وہ 0.0% بھی نہیں بنتا وہ اپنا کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کر دیتے ہیں اب یہ لگل مہیندہ ہو میں تو سب کچھ ہمارے معاملات جو ہے وہ جانتا ہوں تو کتنے میں سے کتنا خرچ کرتا ہے یہ بات ہے یہ نہیں ہے کہ کتنا خرچ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو باہر ایک غریب بندہ کھڑا ہے اس کے جو دس روپے ہیں وہ میرے ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ حمیت رکھ دیا اللہ کے رضی یہ نہیں دیکھنا ہو کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ ہوئی اس ریسرچ کا موضوع بڑا عجیب تھا پھر وہ کتاب بھی بن گی وہ ریسرچ کا موضوع یہ تھا کہ وہ امیر اور مشہور شخصیات جنہوں نے خود کشی کی ہے کیونکہ وہ جو ریسرچر تھے انہوں نے یہ سوال قائم کیا کہ آخر بندہ اس دنیا میں دو چیزیں حاصل کرنے کی کافر ہو یا مسلمان ایک ہوتی ہے شہرت اور دوسرا ہوتا ہے بیسہ دولت اب ان یہ جو بندے ہیں ان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود تھی تو پھر انہوں نے خود کشی آخر کیوں کی یہ مشہور ترین لوگ تھے یہ امیر ترین لوگ تھے تو آخر کوئی ریسرچ کی جائے کوئی پتہ کیا جائے کیا مسئلہ بنائیں تو اس نے پھر بڑی ریسرچ کی نفسیاتی طور پر بھی سوشیالوجی کے حساب سے بھی اور جو اپنا ان کے جو سپاؤسس یا مطلب بیویاں بیویاں یا مطلب خامے تھے یا بائی تھے ان سب کو انٹرویو کیا اور ان کی بھی زندگیاں دیکھیں کہ سمجھ سے بالا تھا رہا کہ بندہ مشہور ہے بندہ امیر ہے اور مطلب کہ اس نے خود کشی آخر کا کی تو اس نے چند جو ہے نتائج پر وہ پہنچا وہ آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں اور بھی اس نے کیا تفصیل ہے لیکن میں اس کی ایک جو کنکلوجن کہلیں یا خلاصہ کہلیں کہتا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ جو انسان ہے یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہیں اس میں ایک تو اس کا جسم ہے ایک اس کا جو دماغ ہے وہ ایک کوئی اور چیز ہے جو اس کو اندر کی چیز ہے اس کو روح یا دل یا جو بھی ہے وہ تو اپنے لحاظ سے ایک اور چیز موجود ہے وہ کہنے لگا ہے یہ موصلہ یہ بنا ہے کہ جسم کو تو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ یہ کوئی امیر تھے تو وہ سارا تو جسم کو تو انہوں نے دے دیا اس نے لے لیا مہنگی گڑی پہن لی مطلب ہے گوٹھی بڑی مہنگی پہن لی لباس جو ہے وہ بڑا مہنگا پہن لیا گاڑی مہنگی لے لی صوفہ مہنگا لے لیا جوتے مہنگی لے لیا مطلب ہے اور چیزیں کھانا اورگینک لے لیا جی میں کھانا بڑا بڑا بڑی ڈائیٹ کر رہا ہوں یہ ہے وہ میں بڑا ہی وہ لے لیا وگرہ جسم کی تو جتنے بھی تھی انہوں نے کیونکہ پیسہ تھا یہ حاصل کر رہے تو وہ مسئلہ نہیں تھا دوسرا کہتا ہے تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ دماغ کا کہ دماغ کا کام ہے مقصد کسی چیز کا جاننا مسئلہ تو پھر یہ لائٹ اوپر ہونا ہو جائے تو میرا دماغ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا کہ یہ کیوں جا رہی ہے اس کو جب تک پتا نہیں چلے گا وہ مجھے ڈسٹرم کرتا رہے گا تو کہتا ہے مقصد کے بارے میں بھی ان لوگوں کو کچھ ہے صحیح اتنا کوئی پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے جنگ جنگ جس طرح جنگ فود ہوتا ہے اس طرح جنگ یعنی فضول قسم کی انفرمیشن بھی ہوتی ہے انہوں نے مقصد غلط چیز کا بنا لیا ہم کھائیں گے پھائیں گے موج ملا تو وہ بھی کسی حد تک انفرمیشن بھی فیڈ ان کے دماغ میں تھی وہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنا اصل کہتا ہے وہ مسئلہ بنا کہ جسم کو بھی مل گیا جو ملنا تھا دماغ کو بھی انہوں نے کچھ دے دیا وہ جو تھی نا تیسری چیز روح یا باطن اس پر ان کا یقین ہی کوئی ہے وہ ہے ہی نہیں اب جسا جسم کو بھوک لگتی ہے دماغ کو انفرمیشن کی بھوک لگتی ہے اس روح کو بھی بھوک لگتی ہے اس کے بھی اپنا ہی جو ہے بھوک ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ اندر سے پھر بھی بے سکون تھے جب رات کو بیٹھتے تھے بستر پہ جاتے تھے گھر میں بیٹھتے تھے چیزیں ساری موجود ہیں لیکن اندر جو ہے وہ خالی بے ایک بے سکونی کی کفیت ایک بھوک تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے اصل میں اس نے کنکلوجن یہ نکالی کہ انہوں نے اصل میں اس روح کو مارنا چاہا بھائی وہ یہ جو بے سکونی بھوک اس کو مارے اور مار جسم دیا کیونکہ وہ روح کا تو تعلق اور ہیں ایک جسم کے ساتھ تو یہ تو چلو ہے ایک غیر مسلم کی ریسرچ ہے ایک مدبہ کی یعنی دنیاوی طریقے سے انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن جو ہے اس کی اسلامی طور پر بھی کچھ چیزیں جس میں جو اس نے کہا وہ حقیقت رکھتی ہیں کہ وہ روح موجود ہے وہ ایک کہانی میں اکثر لوگوں کو سناتا ہوں یہ یہ جو ہرن ہوتا ہے ایک ایسا ہرن ہوتا ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں مسک ڈیئر میں اس لیے بات گردو میں کہنا ہوں کہ عادت ہے اللہ پاہ نہیں قرآن کیوں نے فرمایا کہ میں جیس طرح کے لوگ مجھے زبان کے ان کے ساتھ اس طرح کی اسی زبان میں گفتگو کا نجی پہلے ہی لوگوں کو سمجھ اور تو نہیں سمجھ آ رہی کچھ جات ہو عربی انگلیش کے بول دیں بس ان کی تو نریش سمجھ گئی پہ پوچھ لیں بات میں میں تو سوال کرتا رہا اب آپ سے بھی کروں گا کہیں کچھ سمجھتے کچھ ہیں تو وہ جو ہن ہوتا ہے اس کے مسک بیئر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پاؤچ چھوٹا سا ایک تھیلی ہوتی ہے اس کے پیٹ کے پاس وہ نکلتی ہے اس سے خشبو نکلتی ہے جس کو ہم مشک بھی کہتے ہیں اردو میں پنجابی میں عربی میں مسک کہتے ہیں انگلیش میں مسک کہتے ہیں کستوری بھی کہتے ہیں غالبا ہندی انہیں اس کو تو وہ بڑی ایک اعلیٰ قسم کی خشبو ہوتی ہے وہیں سے وہ اصل جو ہے وہ جب اس کے پیٹ کے پاس وہ نکلتی ہے وہ خشبو بینی بینی میٹھی میٹھی تو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے وہ اپنے سونگ تھا کدھر سے آ رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے لیکن وہ جہاں آ رہی ہے تو ادھر نہیں دیکھتا خشبو اس کو آ رہی ہوتی ہے وہ پھر مختلف قودوں کو سونگتا ہے کہ اس میں سے تو نہیں آ رہی ہے اس میں تو نہیں آ رہی اس میں تو نہیں آ رہی سونگتا رہتا ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی وہ تو ادھر سے آ رہی ہے پھر وہ پہاڑوں کی طرف چلا جاتا ہے تلاش میں وہ خشبو کی تلاش میں پہاڑوں میں ملتا ہے وہ پھر جنگلوں کی طرف چلا جاتا ہے سہراؤں کی طرف چلا جاتا ہے وہ کوئی جگہ چھوڑتا نہیں ہے پانی پہاڑ وہ آشک ہو جاتا ہے وہ خشبو پہ وہ خشبو کی تلاش میں ہیں یہی کرتے کرتے یا وہ شکاری کیا کے چڑھ جاتا ہے بعضی مرتبہ اور بعض مرتبہ وہ مر جاتا ہے لیکن اس کو وہ نہیں ملتی تو اسلام کا جو تصور ہے یہ سکون و اتمنان کا وہ بھی ایسا ہی ہے کہ روحوں کی وہ جو اس نے ریسرچ کی وہ جو روح ہے اللہ جلال مجدو نے اس کو پیدا کیا اس کو اپنا کلام سنایا روح بڑی خوش ہوئی روح اب آگئی ہے اس جسم میں ماں کے پیٹ میں آیا بندہ جسم میں آگیا اب وہ اندر ہے وہ اس خشبو کی تلاش میں ہے وہ جس طرح ہرن وہ تلاش کرتا ہے سکون تو یہ روح بھی اس سکون وہ چیز جو جس دنیا سے آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آہ تو رہی ہے سکون کی تلاش تو ہے وہ ہے کہاں تو جس طرح وہ ہرن دوڑتا ہے جنگلوں میں کبھی سہراؤں میں تو ہم بھی کبھی دولت کے جنگلوں میں دوڑتے ہیں شاید یہ یہاں سے سکون ملنے کما کما دھوکہ کر کر کے فراڈ کر کر کے آخر میں بہت چلتا ہے اس میں تو وہ شایئی نہیں اب تو غیر مسلم مارے وہاں یوکے میں جو امیر لوگ ہیں اور امریکہ کے جو امیر لوگ ہیں یورپ کے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے اسی اسی نبے نبے فیصد دولت جو ہے وہ اپنا وقف کر دی ہے یعنی مخلوق کی خدمت میں وقف کر دی ہے چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں چاہے حیسائی ہیں یعنی وہ بھی اس نتیجے پہ جب انڈ دیکھ لیتا ہے پتا چل جاتا ہوں پہلے تو ان کو بھی بڑا شوق تھا یہ جو ایپل کا جو جس نے بنایا سٹیف جابز اور ان کے کتنی جنگ تھی وہ بھی جنگ وہ کہتا تھا میرے سارے پیسے خرچ ہو جائیں لیکن اس کو نہیں میں نے چھوڑنا اس کی ارگانیزیشن کو میں نے ختم کر کے چھوڑنا اس نے میری کاپی کیا میرا جو ونڈوز کا کانسیپٹ تھا تو یہ جو ہے یعنی اس نے اپنا مائکروسافٹ والے بندے نے کہا میں نہیں یعنی پہلے یہ حالت تھی لیکن جب دولت مل گئی پھر ان کو پہلے کہا یہ تھا ہم فضور پہنس کر اور فضور پیچھے چیزوں کے پیچھے چڑھے ہیں پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کوئی بوت کے پانچ دن پہلے کوئی سال پہلے اچھا جو دو جی دو بندوں کو دو اس سے چلو تھوڑا سا بندے کو اتمنان بھی سکون لے کر اتنا نہیں وہ اصل چیز تو وہ ہرن کی طرح مگر جب وہ دولت کے جنگلوں میں ہم وہاں بھی نہیں ملتی وہاں سے پھر ہم کرتے ہیں اب شہرت کے پہاڑوں میں دونے وہ سکون ملے گا یار میرے کچھ وہاں وہاں ہو جائے کچھ جاننے والے دو چار بندے کسی نے شو بیز اختیار کر لیا کسی نے سیاست اختیار کر لی کسی نے کوئی کر لی اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں انہیں مخلوق کا کتنا درد ہے مخلوق کے لیے وہ انٹرٹین کر رہے ہیں مخلوق کو خوش کرنے کے لیے جو ہیں خدمت خلق کے لیے خدمت خلق کے لیے جی میں تو کوشش کر رہا ہوں خدمت خلق اور جی اللہ پاکہ پھر جانتا ہے بندہ کیا کر رہے ہیں بندہ ہی حدمت خلق کر رہے ہیں یا حدمت نفسی کر رہے ہیں بس وہ نام دی جا رہا ہے جی میں حدمت خلق کر رہا ہوں پھر وہ ہرن جس طرح وہ ہاروں میں جس طرح بندہ بھی پھر شہرت کے پہاڑوں میں وہاں جاتا ہے وہاں بھی چھوٹیوں میں چڑھتا ہے سکون کوئی نہیں پھر وہ سوچتا ہے شہرت کے شہوات میں زنا میں فسک و فجور میں بدماشی ہے یہ ہے نشاہ ہے اس میں اس کی بھی بہت کار پوچش کرتا ہے اس میں بھی آخر پھر وہ نہیں ملتا تو بادے بندے تو پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یعنی وہ اسی کی تلاش میں اسی کی تلاش میں اور بعض لوگوں کو اگر کچھ بندہ مل جئے وہ ہن کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جس خشبو کی تم تلاش میں ہو وہ تو تمہاری اندر سے آ رہی ہے ہن صاحب یہ جو خشبو جو تم پھار پھر رہے ہو یہ تو تمہاری اپنے اندر سے آ رہی ہے مطلب اکبر تو اس کو اس کے ساتھ تلک جو لو تو تم سکون میں خشبو کا جو مادہ ہے سورس ہے وہ تمہیں مل جائے گا اسی طرح بندوں کو بھی وہ بندہ چاہیے جو پہچان کر آئے کہ تمہارے اندر سکون کا ایک دریا بیہ رہا ہے وہ روح ہے صرف اس کا اپنی سورس کے ساتھ تلک جوڑنا ہے جہاں سے وہ آئی ہے تو تمہیں وہ مل جائے گا تم چاہے جو ہے وہ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہو تم چاہے جو ہے وہ حضرت جنیل بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ کو پتا چال جائے کہ ہم کتنے سکون میں ہیں وہ فوج لے کر ہم پر حملہ کرتے ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہے وجہ یہ ہے آپ کو ایک اور قصہ چھوٹا سا سنا دیتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ ایک مثال ہے سب جانے کے لیے کہ میں ایک جگہ گیا جنگل میں وہاں اتنی دنیا کٹھی ہوئی ہے جس میں پالیٹیشن ہے بزنس مین ہے گانے والے گانہ گا رہے ہیں علماء تقریرے کر رہے ہیں ناتوں والے نات پڑھ رہے ہیں میں نے سوچا کہ یہ پورا ایک جمع غفیر ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ سارے ایک چیز کے اردگے دکھوں آپ نہ پڑے ہیں وہ کون ہیں کہتے ہیں میں اس رش کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوا یا کیرتا ہوا گیا تو درمیان میں میں نے دیکھا تخت پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اس نے نباس پہنا ہوا بڑی خوبصورت اور یہ سارے اس کے گندارے ہیں ہے جائے نہیں تو پہ بزن تجارت لیکن وہ کو کر رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں میں نے کہا کہا کیا کر رہے ہیں میں وہاں سے واپس آیا پیچھے مجھے قدموں کی آواز آئی تو دیکھا وہی عورت میرے پیچھے آ رہے ہیں میں اور دیر چلنے لگ پڑا میں گھر میں آیا دروازہ بند کیا روشن دان تھا وہاں سے دھوئے کی طرح یہ مثال بنی سمجھا دھوئے کی طرح ایک وہی عورت مانکی میرے سامنے بیٹھ کی میں نے کہا کیا ہے تم کوئی بلا ہو کیا ہو کیوں آئی ہو ادھر وہ کہنے لگی میں دنیا میں میں دنیا ہوں اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو سارے لوگ چاہے انہوں نے مذہبی لباتا ہو رہا ہے چاہے کاروباری چاہے وہ مطلب ہے سیاسی یہ سارے اصل میں مجھے چاہنے والے ہیں یہ طریقہ باردارت ہے کسی نے سیاست کسی نے مذہب کسی نے سو بیز اصل میں ان کو کوئی بندوں میں دلچسپی نہیں ہے یہ سارے مجھے چاہنے والے ہیں اور مجھے متاثر کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے میں بھی مخلوق اللہ کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دنیا میں تمہیں پیدا کرنا ہوں تمہارا بھی ایک مقصد ہے کیا من خدامنا فخدنی ومن خداما کی فستخدنی جو تجھ پر عاشق ہو جائے اس کو ضلیل کرنا ہے اور تھکانا ہے اس کے ہاتھ نہیں آنا یہ تمہارا مشن ہے اور جو میرے عاشق ہیں ان کی غلامی کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے عزت کے ساتھ ان کے حصہ ان کا پوچانا ہے اور جو تمہارے تو کہیں جائے میں تو اپنا کام کر رہی ہوں یہ سارے ہیں میرے چاہنے والے ان کے میں مذہبہ کے لیے نہیں آئی ہے اور آپ اللہ کے جس ان کا جو بھی ہے میں نہیں چاہتا تم میرے پاس چلو نکلو جاؤ مونے سے مطلب یہ مثال دی اور یہ حدیث بھی ہے کہ واقعہ تنجو بندہ اگلے دن میں نے سنائی تھی شیخ صاحب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو من اسبہ وہم مہد کہ جس نے صبح اس حالت میں کی یعنی صبح بندہ اٹھا اور اس کا سب سے بڑا ذہن مقصد کیا ہے کھاؤں گا کیا پیئں گا میں فرمایا کہ جس کا یہ ہو شتت اللہ علیہ امرہ اللہ اس کے کام بکھیر دے گا کیونکہ اس نے غلط چیز کو مقصد بنا رہی وہ ایک کام کرے گا دس اور بکھر جائیں گے یہ سنتے نہیں بندوں کو بیدی 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 ایک وہ ہستی ہے حضور علیہ السلام گزرے ہیں حضرت عمر گزرے ہیں دوسرے بھی نو بیویاں ہیں سارا ملک چلانا ہے پھر نبوت کی ذمہ داری ہے رسالت کی ذمہ داری ہے ساری امت کی ذمہ داری ہے امام بھی ہے وزیر اعظم بھی ہے اور مرشد بھی ہے اور مطبع کے جرنیل بھی ہے چیف آف آمولی کبھی سن حدیث میں نہیں ملتا آپ نے فرمایا میں بیزی ہوں مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہمارا ملی ایک ایک دو دو ٹوٹروں ہیں کسی کی مطبع کے دو بندے ہیں چار چار پانچ پچے ہو گئے تو انہوں نے وہ راٹ لگائیوے بیزی کی کہ ایسے جہاں یہ پوری دنیا یہی چلا رہے ہیں اور پھر بھی کچھ بان دیا وجہ اس کی وہی جو حضور اللہ اسلام فرما رہے ہیں جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کا مقصد دنیا اللہ اس کے کام بکھیرے گا اور اس کے دل میں مطاقی اور ڈپریشن اور میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ بھر دے گا وہ فقیر ہی ہو جیسے کسی نے فرمایا کہ امیر کون ہے فرمایا جس کو مزید کی خائش نہ ہو وہ امیر ہے امیر کون ہے جس کو مزید کا لالش نہ ہو تو جو چاہتا ہے وہ کہاں امیر ہے وہ تو چاہتا ہے دوسروں کو نوٹ سوٹ رہا گی غریب کون ہے امیر جس کو مزید کی خائش نہ یہ دے ہو اور غریب کون ہے جس کو مزید کی خائش وہ غریب ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے خرب پتی ہے وہ پھر بھی غریب ہے وہ مزید اس کی وہ چاہتا ہے مجھے اور ملے بھوک اس کو ابھی کی ہے تو یہ اس کا رہا تھا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے منعص بہا جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کے مقصد زندگی اللہ اور آخرت ہے اللہ اس کے کاموں کو سمیرتا ہے شیح عبدالقاد جلانی ہے 36 بچے ہیں وہ بھی پال گئے اچھے بھلے پالے انہوں نے انہوں نے دین کی خدمتیں کی چار بی بیاں ہیں کارو بار بزنس میں بھی ہیں انٹرنیشنل بزنس میں بین القوامی انٹرنیشنل بی بی بیاں ہم محمد ایک گار ہے ایک چھوٹی کمپنی ہے جو بھی ہوگا وہ مطلب ہے کہ ایسے ہی ہے کہ کام اقراب اس لیے کہ وہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے آخرت کو مقصد بنایا اللہ اس کے کام کو سمیٹے گا اور اس کے دل کو وجعالا غناہو فی قلبی اس کے دل کو امیر کر دے گا اس کا دل ہف تقلیم کے بادشاہوں سے بھی امیر ہوگا یا ہی اس کے پاس میں یہ نکوش نہیں تب میں نے آپ کو یہ کچھ تھوڑا سا پریزنٹیشن بھی دکھانی ہے یہ تو ایسے چلو میں نے دو چار باتیں آپ سے کر دیں کہ یہ جو کوپر ایک سوشل رسپانسیبیلٹی ہے یہ دیکھیں وہ بندہ کیسے داکہ جس کا خود وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا وہ اپنے جسم کا حق نہیں پورا کر رہا بندو کا کہاں کرے گا جو اپنی ذات کا نہیں کر رہا وہ کوپر معاشرے کا کیا حق دا کرے گا وہ اگر کرے گا بھی تو وہ ایسے وہ بس ایک ٹوٹل سا پورا کرنا بس دکھاوے کا کام ہوا تو اصل تو مقصد زندگی اور جو بندے کا جو تسکیہ ہے تو وہ پھر جہاں بھی جائے گا چاہے اس کو حکومت پر بتا دیں چاہے وہ بیوی گھر میں ہو چاہے حامد ہو گھر میں وہ جہاں بھی اس سے جو ہے پھولی خیر ہی پھوٹے گی وہ گلی میں بٹھا دیں اس کو اس کو چاہے جیل میں بٹھا دیں وہاں بھی خیر نکلے گی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گیا وہاں لوگوں کو صفائی اور ستھرائی اور ان کو دے دیں چاہے وہ کہیں بھی ہو تو یہ دیکھئے گا تھوڑی سی پریزنٹیشن یہ جو پوری زندگی کی انسان کی جو فلسفی ہے ہر ایک ہی اپنی اپنی ہے دیکھیں اللہ پاہ جو خالق ہے اس نے جو دی قرآن قدیش بھی فلسفی یہ ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں رہے گا یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ پہلے بھی سنگولیریٹی سے شروع ہوا معاملہ بگ بینگ اور پھر یہ جو ہمارا سورج ہے یہ بھی وہ وائٹ ڈووف بن جائے گا یا بلیک پول میں چلا جائے گا میں دیکھو اس پہ تو سارے متفق ہیں تو یہ جو کائنات اللہ پاک نے پیدا کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری یہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں ہمیں جب اللہ پاک نے پیدا کیا وہ یہ دنیا تھی یہ جو روحوں کی دنیا اس کو کہتا ہے یہ تھی ہماری حقیقت اب وہاں بڑا اہم واقعہ پیش آیا میں خزبانی بتا دیتا ہوں لکھا دوں کہ اللہ پاک نے ساری مخلوق کو کہا کہ میں ایک ٹرسٹ دینا چاہتا ہوں ٹرسٹ یہ جو لکھا ہوئے یعنی فریڈم آ ویل جس کو کہہ لیں ازادی اختیار کہ کس نے لینا ہے دوسرے جی توئے اسمان زمین یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہم نہیں نہیں لینا ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے جانور ہیں جاندار ہیں انسان نے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ امانت اللہ سے لے لی کہ میں ازادی اختیار نیکی بدی کا اختیار مجھے دے دے میں صحیح اس کو پورا کروں گا اس وجہ سے ہم مختار ہیں اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو لے کر یہ اب حلف بھی لو کہ اس کو غلط نہیں استعمال کرنا حلف لیا کہ غلط نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے یارب العالمین پھر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کا تعرف کر آیا کہ دیکھیں یہ ایک ہستی ہے جو صحیح طریقے سے استعمال کا تمہیں طریقہ بتائیں گے جس کو مسلمان غیر مسلمان بھی کہتے ہیں سب سے کامیاب تری ہستی ہے پھر اللہ پاک نے صورت یاسین میں فرمایا کہ ایک ہے شیطان وہ اس نے غلط طور پر وہ اپنی پاوری یوز کی ہے اس کی طرح نہیں کرنے ٹھیک ہے یا اللہ یہ عمان ٹھیک ہے یہ کہاں ہوا یہاں ایک دو تین اب اس کے پاس ہمیں یہاں بیٹھ رہے ہیں اللہ پاک باری باری یہ ادھر چھوٹی سی زمین پر پچھلے ہفتے ریسرچ ہوئی ہے ڈیز دو ہفتے ہوئے ہیں سائنس دان ایک نے کیا اسٹرانمی اس کو کہتا ہے کہ اس ملکی وے میں صرف ہمارے جو یعنی ملکی وے یعنی تہکشان جو ہے صرف چھے بلین زمین کی طرح کی زمینیں چھے بلین سیارے نہیں وہ تو سیارے تو بہت زیادہ ہوں اس سیارے بھی جو انہوں نے کرائیٹیریہ بنایا تھا ماں پانی ہو وہ اپنے ستارے سے اتنے فاصلے پر ہو جو انہوں نے کیا تو اس کا انہوں نے اندازہ لگا ہے کہ چھے بلین مطلب کیا کہ اڈلٹ پاپولیشن دنیا کی چھے بلین اگر ایک بندہ ایک بھی زمین پر چلا جائے تو پھر بھی وہ ہتم ہی ہو تو جنتوں کا کیا حال ہوگا یا دوسری کہہ کشاؤں کا کیا ہوگا ہم تو اسی پہ مر مٹیں جو تھوڑا سا ایک ذرہ ہے کوئی اسی پہ مر مٹیں لڑ لڑ کے دوسروں سے بھی اور اپنے سے بھی اور مطلب ہے یہ ملے یہ تو اس کے تو وہ مربع اتنے کے اتنے ہیں جتنے آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ہم نے جو ہے وہ اپنا کام خلاف کر لیا اب اس دنیا میں اللہ جلو مجدہو ہمیں بھیج رہا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر باری باری یہ ایک مختصر سی دنیا ہے زندگی بھی مختصر ہے سات ستر سال زندگی اللہ پاک کا مقصد ہے بندے کی ازمائش دیکھیں تیرہ سال تو بندے کے بچپن میں گزر جاتے ہیں سمجھتے کہ کیا دنیا ہے کھیلتے کھوتے ہوئے یا اس طرح اس کے بعد پندرہ سال کام ایڈوکیشن وغیرہ مطلب دیکھیں آپ اگر کام بزنس کرتے ہیں چھ سات گھنٹے کام کرتے ہیں کوئی چھ سات گھنٹے پڑتا ہے اس کے بعد سال رفلی واشرو میں گزر گئے ناتے دوتے سال پریشانیوں میں گزر گیا اور یہ جو بڑا حصہ ہے یہ سونے میں کیونکہ اگر سات آٹھ گھنٹے بھی مندہ سوتا ہے تو اگر ساٹھ سالہ زندگی اس نے گزارنی ہے تو اس کا تیسرا حصہ بیس بائیس سال وہ سونے میں گزر جائیں گے تو یہ دیکھیں اگر اس کو لگایا جائے بھی سونے میں بائیس سال گزر گئے اور باقی اگر ساٹھ میں سے یہ سب مائنس کریں بائیس تائیس تیرہ پندرہ دو ایک یہ بنتا ہے چومن سال ففٹی فور یعنی سکسٹی میں سے ففٹی فور نکالیں تو اصل زندگی جو بندہ اڈلٹ جو رہ کے جاتا ہے ساٹھ سال جو بزارتا ہے وہ چھے سال ہیں آپ تو کہتے ہیں بزنس میں آپ کو تو کلکلیشن زیادہ آتی ہو یعنی وہ تو صاحب کتاب بڑا ہوتا ہے تو یہ بھی کرا کریں صاحب کتاب بھئی کتنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں جو ستر سال گزار کے جائے گا وہ سات سال رہے گا جو اسی سال وہ آٹھ سال تو کیا ہے آٹھ سال سات سال زندگی منہ سے ادھر دی ہے یہ تو میری میرا انہی لسیس ہے لیکن اللہ کا قرآن جید میں فرما رہا ہے کہ وہ الانگ چیز ہے وہ فرمایا کہ بندوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ زمین میں کتنے سال رہے ہو بشیر نظیر ابو بکر زید یہ کتنے سال گزارے ہیں زندگی میں تم نے بڑے بڑے سال گزارے ہیں وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہو بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہ جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں ہمیں ایسے ہی لگتا ہے ایک دن رہے کیونکہ تائین جو ہے یہ رہلیٹیو ہے اب بتا ایک گولی ایجاد ہوئی ہے وہ جو بندہ کھا لیتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے رکھیں تو اس کو لگتا ہے کہ میں سات آٹھ سو سال رہا ہوں اس جگہ میں یہ بائیو ٹیکنالوجی سے ایک گولی انہوں نے کا جو ہے نا جیلوں کا جو پاپولیشن کم کرنی ہے وہ گولی کا اثر یہ ہے وہ بندہ جو کھاتا ہے وہ چوبیس گھنٹے رہتا تو چوبیس گھنٹے ہے لیکن اس کو پورا میں چھ سات سو سال رہا ہوں اس کو لگتا ہے ٹائنی ایسے گزر ہیں یہ تو سائنس کی حدود ہے مطلب ہے کہ نہیں ترقیق کر رہی تو جسے اللہ پاہ فرماتا ہے میرے نزدیک تمہارا میرے نزدیک ایک دن تمہارا ہزار سال ہے تو اس صاحب سے تو یہ لمحے ہی بندے ہیں ہے اور یہ بھی وقت گزر جائے گا اس کے بعد جو ہی بندہ پھر مرنا میں نے بھی ہے آپ نے بھی ہے زندگی آ رہی ہے برزخ کی یہ جو ہائر پارٹ آف برزخ ہے اچھا بندہ جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اپنی کوپریٹ جو بھی ہے اپنا زکاة دیا ایک بندہ مجھے کہنے لگا نقصان بڑا ہوتا ہے میں کیا کروں بزنس میں میں کہا بڑا احسان طریقہ ہے نقصان سے بچنے کا وہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسٹیبلشٹ کمپنی مثلا فرینچائز دیتی ہے جو بلکل مشہور ہے پوری دنیا میں تو وہ آپ کی بیکنگ پہ ہیں تو آپ کو تو نقصان کا خطرہ کم ہو گیا ہاں ہاں بلکل ہے یہ مکڈانل ہے یہ کوئی ٹوئٹا ہے فلانے ہی ہے فلانے ہی ہے بائیکروسافٹ اب ایپل کا پورا آوٹلیٹ ہی پورے پاکستان میں نہیں ہے مجھے وہ بتا رہے تھے یہ جو ایپل کمپنی فون کا تو مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے میں نے کہا کیا طریقہ کیا طریقہ میں نے کہا اللہ پاک کو حصہ دار بنا لو اپنے کاروبار میں مانا بار بار نقصان میں نہیں جائے وہ کیسے بننا ہے میں نے کہا ابھی تین تیس فیصد انکم نہیں پرافٹ کا اللہ کا حصہ رکھ لو اب اللہ کا حصہ ہو گیا اب اللہ جوید اس کا کام جا نہیں تمہارا تو بزنس پھلنا پھولنا ہے کیونکہ اللہ پاک کا حصہ ہو گیا ملٹی نیشنل فرنچائز دے رہے تجھے اللہ سے فرنچائز لے دی یہاں بات تو صحیح ہے لیکن تین تیس فیصد حضرت صاحب تین تیس اللہ کے بندے جو آیا اسی سے دینا ہے کیوں تمہارا دل پھٹنے لگے تین تیس فیصد سے مطلب جو آنا ہے ایروپیہ تو اس سے تین تیس وہ صرف نام ہی سن کے میری زکاة دس لاکھ بن گئی ہے تو میں کہتے آمدن پھر کتنی ہے وہ اتنے کرو اس کو سوچو تم دس لاکھ دیکھ رہے اسی میں سے دینا یہی بندے کا حساب ہے تو یہ جو برزخ میں بندہ جائے گا تو وہاں نبی علیہ السلام فرمایا یہ جنت کے بابوں میں سے ایک باب اس کے لئے بنے گا جہاں روح اس کی جائے گی جہاں سے آئی گا پھر جو ہے وہ اگر نہیں غلط چوئیسز کی نقصان اپنا بھی دوسروں کا بھی وہ اسی طرح بے مقصد زندگی گزار کے چلا گیا تو پھر یہ برزخ کا حصہ ہے اس کے بعد پھر فائنل قیامت کا دن آنے والا ہے وہاں پچاس زار سے دیکھیں ہر چیز کی جو ہے وہ حساب کتابہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جنگل کا قانون ہے جو مرضی جو کر رہے ہیں وہاں ایک ایک ذرے کی بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض بندوں سے یہ بھی سوال ہوگا کہ سرما کیوں ڈالا تھا سرما اس دمانے میں اب بھی ڈالتے ہیں ہمیں سرما ڈالا خشبو لگائی کپڑے پہلے ایک ایک مومنٹ کے بارے میں کوئیسن ہو سکتا ہے اگر یہ تمہاری ملکیت نہیں تھی اللہ نے مانت دیوئی تھی تمہیں یہ ساری چیزیں تو وہ کیسے استعمال کی ہیں ہمارے کے پچاس آزار سال کریں گے کیا کریں گے یہی ہے سار کتاب بگر دینا ایک چوبیس گھنٹے کچھ پڑ گئے تو سمجھ آ جاتی اس کے بعد پھر پلسرات کا تصور ہے جہنم سے پار ہو کر پھر مطلب ہمیشہ ہمیشہ یہ تو فلسفی آف لائف کہلیں اسلامی فلسفہ زندگی جو ہے مرقصد زندگی کی ہیں تو جیسے بزرگ فرماتے ہیں جس بندہ کئی دفعہ پیدا ہوتا ہے تین دفعہ ایک دن جس دن ماں باپ سے پیدا ہوا دوسرا ہے جس دن اس کو پتا چال دیا میں پیدا ہوا کیوں ہوں میرا مقصد کیا تھا اور تیسری ایک نئی پدائش ہوتی ہے کہ جس دن اس مقصد کو حاصل کر لے وہ ہے پھر وصل زندگی پہلے والی پہلے تو یہ دیکھیں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ جلو مجلوہو تھا اللہ پاک کی صفات تھیں یہ صفات دیکھ رہے ہیں نا آپ ان نور طواب حی عزید صرف اللہ پاک کوئی چیز میں نہیں تھیں اللہ پاک کو اپنے صفات سے اور ذات سے محبت تھی اس محبت کی بنا پہ اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں میری صفات جانی میں اس کے لئے اللہ پاک نے پھر نبی علیہ السلام کو پیدا کیا ان میں سمجھ لے کہ اللہ نے اپنی صفات کا عقص ڈالا جن کو اخلاق محمدیہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان رحیم ہے تو حضور علیہ السلام رحمت پائی جاتی ہے اللہ اگر معاف کرنے والا ہے تو حضور علیہ السلام میں وہ صفت بڑی اللہ کی سمجھ لے یعنی ان کو وہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی صفات کا جو حقاپی ہے سمجھ لیں اس میں تو آپ علیہ السلام میں بھی وہ چیزیں وہ آگے اللہ پاہ نے ڈال دی اور ہمیں جو ہے یہاں سمجھ لیں آئیے دیں تھوڑا سا ہاں اب وہ اللہ پاہ کی جو صفات ہے جہاں جہاں بھی اس کا اکس پائی جائے اللہ پاہ کو اس بندے سے محبت ہوگی آپ دیکھیں مساگتوں پر ان اللہ رفیق ویحب ورفق کہ اللہ نرمخو ہے نرمی کو پسندگی اس بندے میں نرمی ہوگی اللہ پاہ کو اس سے محبت ہو جائے گی اللہ پاہ جو ہے جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے اللہ پاہ سخی ہے سخی کو صحابت وہ جس میں بھی ہو وہ اس کو لیا اب بات یہ ہے کہ آگے دیکھیں یہ بتانے ہیں یہ سمری میں کرنا ہوں اب جو ہے مطلب یہ دیکھیں یہ اللہ جلو مجدہو اور اس کی صفات ہے اس کی کوالٹی ہے اس کی جو جتنی بھی صفات لا محبت ہو اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ان میں وہ صفات کا اکس جو ہے وہ منیفیسٹیشن جس کو کہتے ہیں مظہر بنے صفات الہیہ کے کہ اللہ حلیم ہے وہ بھی حلیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے وہ بھی معاف اللہ جلو مجدہو العادل ہے عادل ہے حضور علیہ السلام عیمی صفت وغیرہ بغیرہ اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے خالی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں ان میں تو اللہ نے دالی ہمیں پھر یہ کہا گیا کہ آپ بھی اگر اللہ پاک کی وہی صفات کا اکس بنو گے اللہ پاک حیاء والا ہے حیاء اختیار کرو گے اللہ پاک دینے والا ہے دو گے اللہ رزاک ہے ہو گے اللہ پاک صبر والا ہے صبور ہے تم صبر کرو گے تو اللہ کو بھی پھر اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ جو کورپریٹ سوشل ریسپانسیبیلٹی ہے وہ کیا ہے اللہ رب ہے یہ دیکھیں سنگم دوسرے مذاہب کو یہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں سپیرچویلٹی اور مٹیریلیزم کٹھا نہیں ہو سکتا کیا سپیرچویلٹی اور مٹیریلیزم کٹھا اسلام میں یہ مسئلہ نہیں ہے اسلام میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے صفاتِ الہیہ کا مظہر بننا ہے تو وہ ساری مثلا اگر آپ پلیس مین وہ چلے گئے ہیں اللہ کا خیار دے پلیس مین اللہ کی صفتِ حفاظت کا مظہر ہے اگر وہ سنگیت ہو اگر وہ اپنا تعلق جوڑے تو اس کا وہی عبادت بن جاتا ہے وہ اللہ کی صفتِ حفاظت یعنی حفیظ کا مظہر ہے صفتِ مہین نگہبان سکیورٹی حفیصر ہے تو وہ ادھر اگر ماں ہے تو وہ اللہ پاک کی صفتِ ربوبیت کی مظہر ہے وہ سنگیت میں تو اللہ کی اس صفت کا اظہار ہوں صفتِ ربوبیت کا صفتِ رحمت کا میں مظہر ہوں وہ تعلق ادھر جوڑ اس کی وہی عبادت بن گی اسی طرح جو ہے کاروباری بندے ہیں تجارت کرنے والے ہیں وہ اللہ کی صفتِ رضاق کا مظہر بن سکتے ہیں اللہ پاک کی صفتِ رضاق جاج ہے ویسے وہ کام کرتا رہے تو وہ مٹینیلسٹک چیز ہے لیکن اگر وہ سمجھے میں اللہ کی صفتِ عدل کا مظہر ہوں تو اس کا تو تعلق میرا تو اللہ سے اس طرح جوڑا ہوا ہے تو اس کی وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اسی طرح جو ہے مساء کے طور پر اللہ پاک کی دوسر جو جو شعبہ جس 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 کو جو بھی اس شعبے میں ہیں وہ اپنا تعلق بلکل سپیرچولیزم سپیرچولیٹی اور مٹیریل دنیا یہ ایک ہو جاتی ہے صرف تعلق جوڑنے کے لیکن اگر ادھر خیال ہی آپ کا نہیں ہے اللہ ادھر آپ لگے ہیں میں ماں ہوں میں بچہ پالنے ٹھیک ہے لیکن وہ تعلق وہ عبادت وہ چیز وہ نہیں بنتی ایک باپ ہے وہ اللہ کی صفتِ ربوبیت یعنی اپنا وہ پالنے کا مظہر کہ میں تو اللہ کی صفت کا دلی میں چالنا ہوں میں نے اللہ کی صفتِ حیاء کا مظہر بننا ہے مساقت ہوتا ہے تو میری آنکھ صفتِ حیاء کا مظہر بنے گی میرا ہاتھ صفتِ عدل کا صفتِ مدد کا اللہ کی جو صفتِ مدد ہے وہ ناصر ہے تو میرا ہاتھ اس کا مظہر بنے گا اس کے بارے میں پھر اللہ پہنے نے فرمایا سب سے زیادہ قریب میرے یہ ولی ہوتا ہے جس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس کی آنکھ کے مطلب یہ کہ میری صفات کا اظہار ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے میری صفات کا یعنی اظہار ہوتا ہے اس کی زبان سے یہ مطلب کا بن رہا ہے تو وہ آپ کو اپشن موجود ہے آپ ادھر دیکھیں آپ ان کو اپنائیں تو آپ بن جائیں گے اس کے ساتھ پھر آپ نے مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نیکھے انہی صفات کے تو الحمدللہ اللہ کا قرب بھی پا رہے ہیں مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور خود پھر وہ ہے جو سکون اتمنان بندے کو جو میں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہم دون رہے ہیں اچھا ہی جس کون نشا کر لو جوز پی لو لا کر لو اللہ پا نے فرمایا میرا نام ہے السلام پیس سورس اف پیس اللہ مانت السلام ومنک السلام نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتا کہ اللہ تو سورس اف پیس ہے پیس صرف تیری طرف سے آتا ہے اب ہم دون رہے ہیں ادھر پانی زمین میں ہے احمد اسمان میں دون رہے ہیں فرمایا اللہ مانت السلام منک السلام یعنی تجھ سے آئے گا وہاں مزہ آپ کو آ سکتا ہے جوز پینے سے کھانا کھانے سے پیس نہیں آ سکتا پیس جب اللہ ہی چاہے گا تو وہ کسی چیز سے وہ دے گا تو خیر یہ پھر آگے اور بھی ہے میں یہ نہیں ختم کر دیتا ہوں پھر برا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا تذکیہ کیسے کر سکتے ہیں اور اللہ کی صفات کا کیسے مزہ مثلا یہ دیکھیں اللہ پر آپ کو زبان دی کان دی آنکھیں دی ہار دی بانگ دی پیٹ دیا شرم و حیاء کے ازا دی اسلام کا تو یہی تصور ہے مسلمان بھی حضور علیہ السلام کے نزدیک وہی ہے کہ جو ان چیزوں سے کسی کو نقصان نہ دے ہر ایک کو نفع دے وہ ہی چیزوں سے وہ بندہ جس کے یہ سات ازا کی اصلاح ہو گیا ہے وہ اچھا ہامین اچھا کاروبار ہو تو وہ کاروبارے بھی اچھا بنے گا وہ جہاں بھی جائے گا شارع سے اپنا روکے گا اس کا پھر ایک طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب غلط کام کرتا ہے تو نیگٹیو اینرڈی کہلے ایک سیاد دبا کہلے اس کے دل میں داخل ہو یہ دل کی حالت ہو جائے تو جب یہ حالت ہے حضرت صاحب کوئی سکون نہیں محسوس ہو رہا کوئی تمینان نہیں ہے کوئی اندر کوئی ریسٹلیسنس ہے تو ریسٹلیسنس یہ اور کیا ہوگا مذہب ہی اس کی غیبت کار تو اس کی چوگلی سن اس کا یہ کار وہ کھچڑی اس نے لوگوں نے آپ کو ڈسٹ بین بنایا ہوا ہے یہ جو بندے آپ کو بری باتیں سناتے ہیں وہ کیا وہ گاند اٹھا کے لاتے ہیں وہ گاند اٹھا کے لاتے ہیں آپ کے کان کو ڈسٹ بین کے طور پر اندر کیا پھینکا دل میں چلے گئے اور ہم بڑے مذہب اچھا اور سنا ہو اچھا اس نے اور کیا کہا یہ کہا یہ نہیں پتا یہ تو آپ نا ڈسٹ بین خالی کا کہ میرے دل میں سارا کاندر ڈال کے تو جا رہا ہے کسی طرح ایک بزرگ نے فرمایا کوئی ان کو آکے کہنے لگا کہ حضرت فلان بنداج وہنہ آپ کے بارے میں بڑی بری بات کا یہ کہہ رہا تھا آپ نے فرمایا اس نے تو ایک تیر مارا ہے وہ رستے میں گر گیا گیا مجھے تو نہیں لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں تم نے وہ تیر اٹھا کے میرے دل میں کونک دیا میرے نتیز ہے تم برے ہو اس سے اس کا تو مجھ تک کونچا ہی نہیں مجھاں تم رہے ہو شیح عبدالقادر جلانی جب کوئی اسے بندہ کے باتیں فرماتے ہیں کہ تم اس سے بھی برے ہو وہ تو مجھے پیچھ پیچھے کہہ رہا ہے پھر بھی کچھ حیاء کر رہا ہے تو تم تو لیرے ہی بے حیاء ہو میرے سامنے مجھے یہ باتیں سنا رہے ہیں تو آپ پھر مجال ہے پھر کوئی کرے پھر ہم کہتے ہیں اور سناو اور سناو اور سناو پورا دل آپ کا یہ کر گیا وہ آپ پھر تڑکتے رہے پھرتے رہے حسد بوز کینہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں طریقہ اس کا یہ ہے میں صرف ایک مثال دے کے ختم اگر آپ یہ کاروبار میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے اسلام کا یہ تصور نہیں کہ امام حسن علی شازلی نے فرمایا ہم لوگوں کو دنیا کے اندر سے نہیں نکالتے دنیا کو لوگوں کے اندر سے نکالتے ہیں دیکھیں اپروچ دیکھیں نا یہ ایک ہے کہ لوگوں کو دنیا کے اندر سے نکالنا ہے کہ آپ چھوڑ دو کاروبار یار کیا کارے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر سے نہیں نکال لوگ تو دنیا میں رہے پورا انجوئے کریں اللہ نے اسی لئے پیدا کیا ان کو دنیا کو لوگوں کے اندر سے ہم نے نکالنا ہے صرف یعنی وہ جو نیگیٹیف چیز ہے یہ تو انجوئے کریں لیکن اللہ کا نام تو ہم کو اترنے نہیں دیتے میں آج ہی ساتھی کو کہہ رہا تھا ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ 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 کہتا ہے حضرت میں تو بڑا ذکر کر رہا ہوں اتنے وظیفے کوئی فائد اثر نہیں ہو رہا فرمایا اس لئے نہیں ہو رہا کہ تم کلیاں کر رہے ہو اللہ کے نام کی کرلے کر رہے ہو کیا مطلب کرلے کا مجھے کلی پانی بندہ کلی کرتے ہیں وہ باہر پھیند فرمایا تم اللہ کے نام کو اترنے تو دیتے ہی نہیں دل میں بھائی ذکر وظیفہ کیا وہی نات مارے کردار میں اللہ کے ذکر کا نظر آ رہا ہے نات مارے دل میں کوئی اللہ کے کوئی اثر نظر آ رہا ہے تو انہوں کو کلی کرتے ہو زبان تسبیح ہزار ہزار دانے کی پکڑی ہوئی ہے کسی نے ہاتھ میں کسی نے کوئی آیا کرتے ہو وہ کلیاں ہی کرتے رہے تھے کلی کلی فرمایا ہے کلی کرنے سے نہیں اللہ ملتا ہے اس کو اندر اتارنے سے ملتا ہے اور وہ سیکھنا پڑتا ہے تو یہ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کی زبان کی صلاح چاہتا اس کے ہم پوچھتے ہیں کون کون سی چیزیں آپ کو مسئلہ ہے وہ کہتا ہے باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہ غیبت مسئلہ ہے اچھا نہیں اور کونسا ہے یہ اس کو ہم پھر طریقہ بتاتے ہیں دو نفل بندوں سے معافی اور اس کو یہ شیٹ دیتے ہیں وہ رزانہ پھر یہ دسپلن کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک دو تین چار ماہ دس دن اور دس دن پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ شروع کرتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ تیس دن لائن میں جب اس کی زبان دسپلن ہوگی تو اس کی زبان مسلمان بن گئے حضور علیہ السلام فرمائے ہیں مسلمو من صلیمن مسلمو نا من لسال جس کی زبان دوسروں کو نقصان نہ دے وہ مسلمان زبان ہیں آجو کچھ غیر مسلم فیملیاں صبح میں گیا تھے جب نو مسلمان ہیں بھی مسلمان ہوئی تو میں وہ جو مسلمان تھے ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو ہم ابھی طرح پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں یہ تو ہو رہے ہیں غیر مسلم وہاں بھی یوکے میں بھی ہوتے رہتے ہیں ادھر بھی لیکن مسلمان مسلمان نہیں ہو رہے ہیں جب بندہ پھر بلاک کر دیتا ہے زبان اصلاح کر لی اس نے ادھر سے پھر کوئی دارکنس نہیں آتی لائٹ ہی آتی ہے اسی طرح کان اسی طرح آنکھیں ہاتھ پاؤں الحمبللہ اچھا مسلمان اچھا بندہ اچھا شہری وہ ہر طرح خیری خیر ہے اس میں تو یہ پیوریفکیشن آف ہینڈز فیٹ آئیز ایئرز اچھا سارا پھر آگے ہے پیوریفکیشن آف در تھوٹس وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع مل آئے یہ سارے چیزیں ہم تو فری دیتے ہیں لوگوں کو اگر آپ کرنا چاہیں تو آن لائن بھی یہ کورس تذکیہ کا کر سکتے ہیں اگر بیسے کرنا چاہیں تو یہ بھائی عمر وزالی صاحب صدیق شیخ صاحب موجود ہیں آپ کے ساتھ کوئی اس کی ورکشاپ ہوتی دو دن کی یہ ایسے نہیں ہے بھائی ایسے تو میں نے چلو تھوڑی سی بات بتا دیتے ہیں دو دن کی تین دن کی ورکشاپ ہوتی ہے ریٹریٹ ہوتی ہے تو الحمدللہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چاہ جاتا ہے کہ انسان کیسے بننا انسان کو انسان بننا اس میں سکھایا جاتا ہے مسلمان بننا سکھایا جاتا ہے ہر چیز پر محنت ہے کر کے ٹیلی فون بنا دیا جہاز بنا دیا انسان پر محنت نہیں ہوئی وہ وہی وہی حسد وہی چیزیں وہی چیزیں اب میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے question کرنا ہے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں ماشاءاللہ یہ دعا کرنا ہے ماشاءاللہ وہ پوچھنا چاہتی ڈاکٹر پیسا جی جی فرمائے ماشاید وہ پوچھے پیم بہت ماشاءاللہ یہ پہلے موجودہ ہوگا پھر جا پھر جا آگے آگے لیں تو کیا یہ سالی چیزیں سالسا چلیں ہی ای درجات ہیں یہ یہ دیکھیں اب انسان کے جس طرح مختلف آگاں ہیں اس میں لیور بھی ہے ہارٹ بھی ہے مائنڈ بھی ہے مطبع ان سب کو وقتی طور پر تو یعنی چاہیے ہوتا ہے مطبع رضانہ کی نیٹریشن تو چاہیے ہوتی ہے مائنڈ کو بھی ہار ہاں یہ ہے کہ وہ جو ماسلو وہ کہتا ہے کہ وہ خود بھی یعنی اسی پہ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ پوری ہوگی تو وہ ہوگی مطبع کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میں ساری ایک ہی وقت میں بندہ کوشش کر رہا ہوں لیکن مکمل طور پر توجہ بندہ اسی وقت دے سکتا ہے جب اس کی یہ ضروری ہے پھر وہ توٹلی ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر ابتدائی طور پر تھی ساری چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ڈائیٹ پلان پر چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے باڈی افلانے ویٹمین بڑھانے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے وہ اپنا وہ ایک درجہ اس کا آئے گا وہ توجہ کر لیکن وقتی طور پر تو اس کو جو روز مرہ کی ڈیوٹیشن کی ضرورت ہے سب کی بی اے بی سی دی تو وہ سب ہی کیوں پھر تھوڑا تھوڑا لے باقی وہ فوکس کر لے پھر جب آگے چلا جائے دیکھیں آپ کے سوال کا جواب خود ہی اس سوال میں ہے غریب بندے تو زیادہ اللہ کی طرح متوجہ ہیں یہ امید سب سے سوری دنیا تاریخ سے لے کر آج تک جو ہیں یہ زیادہ بغابت کرتے ہیں آپ آج بھی مجرد کی مسجد میں جا کے دیکھ لیں 99 فیصد آپ کو لوگے بندے جو غریب ہیں جو کروڑ پتی عرب پتی ہیں وہ تو کبھی اقوار کہتے ہیں عام تو کوئی دو چار بندے ہو گئے مطلب یہ ہے وہ میں ارس کرتا ہوں نا آپ کو وہ وجہ کیا ہے ان کو جب وہ مٹیریلزم یا دوسرے وہ کھانا نہیں صحیح مل رہا پینہ نہیں نا وہ ایک قسم کے کمپنسیٹ کرتے ہیں آپ نے آپ کو چلو جی ہمیں کھانا نہیں مکان نہیں ہم اللہ کی طرف تو متوجہ ہوں ہم آپ نے جو ہے ذکر کریں یہ کریں کوئی نہیں ہوسلا تو وہ زیادہ اس طرف جو ہے ان کی متوجہ ہوتی ہے لیکن جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے جی طرح کیا تو آپ نے غربت میں بھی وقت گزار کے دکھایا تو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اور کسی حد تک جو ہے وہ دونوں ان کو یعنی دی جاتی ہیں کہ کھانا بھی اور مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز بھی باقی وہ جو ماسلو کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے مکمل طور پر بندہ جب یہ ہو جاتا ہے پھر وہ دوسری طرف توجہ کرتا ہے پھر وہ تیسری طرف مطلب ایک بندہ میر بن جاتا ہے اب اس کے دلویے میں پیسہ تو آ گیا اور کیا کروں اس کا پھر ہوتا ہے میں مشہور ہو جاؤں لیکن یہ نہیں ہے کہ جب وہ پہلے دن بھی اگر اس کو کوئی مشہور ہونے کا شوق تھوڑا بہت پہلے بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ مکمل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی وہ نیت فل فیلد ہو جاتی ہے دوسری تو اس طرح کی یہ چیز ہے تو یہ دین یہ چیز جو ہے دیکھیں پانچ چیزیں آپ میں جسم فیزیکل سیلف دماغ مینٹل سیلف دل دل کیا ہے یہ کون سا سیلف ہے کون بتائے گا دیکھیں نا جسم ہو گیا فیزیکل سیلف دماغ ہو گیا دل میں کیا ہوتا ہے یہ صحیح لیکن وہ نہیں وہ اور چیز ہے موشنز اور چیز میں ہوتے ہیں دل جو ہے نا یہ مارل سیلف ہے یہ اخلاقی پیکر ہے اخلاقی پیکر ہے یعنی اس میں جو صفتیں جو ہیں جن کو موشن مضبوط ہو کے آ جاتی ہے وہ ان کو پھر مارل سیلف یعنی مارل ایٹریبیوٹ منٹ جسم فیزیکل سیلف دماغ مینٹل سیلف اور دل مارل سیلف اور نفس جو ہوتا ہے وہ اموشنل سیلف جو اموشنز ہوتے ہیں وہ نفس میں ہوتے ہیں آردی ادھر سے آئے ادھر چلے گئے وقتی طور پر ہوا پھر یہ ہو گیا دل میں جو بات آ گئے وہ کافی دیر تک رہتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے پانچوہ سپیرچول سیلف روح جو ہے وہ سپیرچول تو یہ پانچ کمپوننٹ ہیں تو اس کورس میں پانچوں کو جو ہے وہ نیفریشن یا ان کی نیلز کا خیال کر روح کا بھی جسم کا بھی دل کا بھی دماغ کا بھی اور نفس کا بھی تب وہ انسان کی شخصیت میں ٹھاراؤ آتا ہے ورنہ وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے مطلبہ کچھ نہ کچھ پھر مسئلہ ہی اس کے ساتھ رہتا ہے جی دی فرمائنی سلام علیہ وسلم ورنہ ایک انسان تو آپ اپنی لائف کو گزارتا ہے اچھا کیا ٹائم موڈ جی دی ایک انسان اپنی لائف کو تو آپ گزارتا ہے وہ بچپر لڑکپن جوانی اور جب سائٹ 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 گناہ پر کیجرہ جاتا ہے تو وہ ایک لائف کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ گناہ میں گزارتا ہے اس کا مستقلنا ہے پھر اس کے بعد یہ ایسی آتی ہے کہ جہاں اس کو کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یا اس سے مہار آنا سکتا ہے پھر وہ بھی اللہ کی کرونا والی بھی بھو سے مہار مکر آنا ہے یا سمجھنے کہ اس میں گناہ کو گناہ جانا ہے پھر وہ گناہ سے نکلتا ہے پھر دوسری لائف کی طرف بہتو ہوتا ہے کہ یا میں اس کو چھولوں اور پھر آگے پڑھتا ہے جو سلولیاں کریں جو نہیں لیکن وہ گناہ پھر کہیں نکلتش ریپیٹ ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے مطلب اگر وہ عبادت میں مسئول ہوتا رہے یا اس محول سے باہر آ جاتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نکلتا کہیں جا کے وہ پیجے بھو رہی ہیں بار بار اور پھر بڑھ یہ کہ جو نفس کہ ہم بات کرتے ہیں تسکیہ نفس ہے ایک تو وہ انسان ہے جو نفس کے ساتھ لڑ لیتا ہے لیکن ہم ایسا انسان یا میں سمیتا ہوں میں کی بات کروں وہ کہیں نا کہیں پھر نفس کے ساتھ ایک کمدوری باری خیفیت میں آکے وہ ہونا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقے کار ہے کہ نفس کو آپ اتنا مضبوط کرنے کہ آپ بائشہ کتابیں نہ آئے اس لیے اس لیے ہم نے ٹریمیز جو آپ کا سوال ہے اسی کے جواب میں یہ پوری ٹریننگ ہے بائشہ میں کہہ رہا تھا بھی مائن کی بات آئے گی پھر ہارٹ کی بات آئے گی نفس جو ہے نا یہ جو ہم نے سمجھا یہ ہندوزم سے تصور جو اکھ لیا گیا کہ بھئی اپنی محافظ اس کو مارنا ہے اس کو جو ہے اسلام کا یہ تصور نہیں ہے اسلام میں تو بتایا گیا نفس کا بھی بندے پر حق ہیں اسلام کا یہ تصور نہیں ہے یہ ہندوزم ہے عیسائیوں میں ہے مناسٹسیزم میں ہے بشادی نہیں کرنی کھانا نہیں کھانا گرم پانی پیو ٹھنڈا پانی نہیں پینا لذت نہ حضرت عزیز کھانے نہ کھاؤ اسلام میں ایسا ہوئی تصور نہیں ہے اسلام صرف کہتا ہے کہ حرام اور گناہ سے بچوں باقی اس نفس کا بھی حق ہے بلکہ جن صحابہ نے کوشش کی کہ ہم نفس سے لڑنے لگے ہیں ہم سوئیں گے نہیں رات کو ہم بیوی کے پاس نہیں جائیں گے ہم روزانہ روزہ رکھیں گے آپ علیہ السلام ان پر نراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم میں میرے لئے میرے اندر مثال ہے تمہارے لئے نفس کا بھی تم پر حق ہے پھر اس کو بچاؤ وہ جو مخالفت ہے وہ نفس امارہ کی ہے کہ جو وہ جو انسائٹنگ سول ہے جو ایول کی طرف لے کے جاتا ہے باقی تو نفس جو ہے اس کو دینا ہے کھانا پینا چیزیں مطلب ہے کہ کرنا ہے تو یہ نفس کے لڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرنی ہے جائد چیزوں میں بھی مگر صرف نجائد چیزوں میں اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہی گناہ بات پر ہو جاتے بندے کے دیکھیں یہ بہت اہم بات آپ نے پوچھئے اب سن لیں جواب اس کا اللہ پا نے جو کامیابی کا کنسیپٹ دیا فرمایا فمن ثقلت موازینہو فا اولائکہم المفلحون یہ نہیں فرمایا جس کے گناہ نہیں ہوں گے یہ جو میزان کا تصور ہے نا ترازو ترکھڑی جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں یہ جو تصور دیا اللہ نے اس کے میں یہ چیز جواب موجود ہے کہ وہ بندہ کامیاب صرف نہیں ہے جس کے گناہ بالکل ہی نہ ہو وہ بھی کامیاب ہے جس کے ہزاروں گناہ ہوں لیکن لاکھوں نیکیاں یہ ہمیں پہلے ہی بتایا کہ ہم معصوم نہیں ہیں کل بنی آدم خطا ہر بنی آدم کو بنتی خطا کرتا ہے انبیاء کے علاوہ رسولوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں تو تصور یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں جنتوں میں جا سکتے ہیں یہ جو سکیل کا کنسیپٹ ہے اسلام نے عقیدہ بتایا میزان میں گناہ تولے جائیں گے وہ یہی ہے نا وہ بتا رہے اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں دوسرا یہ کہ اللہ پاہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ کچھ چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی معاف ہوتے ہیں آپ مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں آپ نے وضو کر لیا اچھا آپ کے سردرد ہو گیا اس سے گناہ معاف ہوتا اللہ پاہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے دوسرا میں آخری حدیث سے ناکہ پہ نماز کا وقت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے چار چیزوں کے لیے ویسے ہی معاف کر دیا ہے مثلا النسیان بھول کے جو یہ غلط کام کر لیں بھول کے آپ نے فرض روزے میں بھی کھانا کھا لیا کوئی گناہ نہیں نماز میں بھول کے سجدہ صاحب کوئی گناہ نہیں بھول کے جو یہ غلط کام کر لیں خطا غلطی سے بغیر ارادے کے ان سے غلط کام ہو جائے وہ مستکری ہو اور جس پر ان کو پریشرائز کیا جائے بلیک میل کیا جائے ان سے غلط کام کرایا جائے فرمایا ان پر پکڑ یہ رشوت جو دینے والے پر بعض دفعہ کیوں نہیں پکڑ آتی کہ وہ تو اپنا جائز شنافتی کار بنوانے جا رہا بگلا بندہ کہتا ہے جائز کام کرنا پھر بھی پیسے دو اب وہ لینے والا تو مجرم ہے دینے والا نہیں کیونکہ دینے والا مجبور ہے ہاں یہ کہی جی میرے شناتی کار پر نام ہے غلط لکھ دو فلان کا لکھ دو پھر تو یہ بھی مجرم ہو گیا لیکن اگر وہ جائز کرا تو غلطی سے کام ہو جائے غنا ہو جائے بھول کے ہو جائے کوئی زبردستی آپ کو بلیک میل کر کے کراتا ہے اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ وسوسے جو برے خیال ہوتے ہیں ان پر میری امت کو اللہ نے معاف کر دیے جب تک اس پر عمل نہ کریں تو باقی پھر کیا رہ گیا باقی یہی ہے جان بوجھ کے جب بندے نے کرنے ہیں اس کے لئے بھی یہ حدیثیش میں آتا ہے کہ چھے گھنٹے اس فرشتے کو حکم ہے جو ہی بندہ غلط کام کرتا ہے یہ فرشتہ امیر ہے یہ اس پر معبور ہے جو چھوٹا فرشتہ ایسے سمجھے تو یہ کہتا ہے میں لکھ لوں اس نے یہ غلط کام کر لیا ہے وہ کہتا ہے نہیں چھے گھنٹے کے لئے نہیں نکھتا چھے گھنٹے وہ بفر ٹائم ہے بفر زون ہے اس کے اندر ہی درستگی کر کے واپس دا اور نہ کوئی آیا نہ گیا بلکہ نیکی بعض دفعہ مل جاتی ہے تو اللہ پاہ تو رحیم و کریم حسدی حضور علیہ السلام نے جو تعلیم دی کہ ننانوے شارعہ ننانوے فیصد چانس ہے بندے کے جنت میں جانے کی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی وہ ایک 0.0.0.0% چاہے بندہ نرائی پھر وہ پاغی کیونکہ اللہ پاک سے زیادہ جلدی کوئی مانتا نہیں کوئی راضی نہیں ہوتا ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا یہ نہیں اللہ پاک جتنی جلدی راضی ہوتا یہ حدیث میں فرمایا کہ بندے میں جب ندامت آ جاتی ہے امام حاکم نے اس کو روائد کیا ندامت میں نے غلط کام کر لیا یا مجھے توبہ کرنے چاہیے یہ میں نے بڑا غلط کر لیا فرمایا توبہ کرنے سے پہلے ہی اللہ معاف کر دیتا ہے اس کی ندامت تو عام کا تو معاملہ ایسے رب رحیم اور کریم سے حام نرائی شیطان بندہ بانجے تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے ورنہ جو ہے ہر چیز کا وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ نہیں وہ پورا سسٹم ہے وہ آپ بھی دو دن کی ورکشاپ ٹینڈ کریں یہاں کریچی میں یہ شیح صاحب رینڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا پھر اس کی منٹرنگ ہے پھر منٹر سائن کیا جاتا ہے پھر کوئی چیز مسئلہ ہو پوچھے بھی اس طرح بندے کی انشاءاللہ سب کے لئے جی ہواتین بلکہ زیادہ کرتی ہیں وہ زیادہ ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ بھی نماز کا وقت ہوگے بہت شکریہ بہت شکریہ